اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے تو آج کی ویڈیو کچھن ٹپس ریلیٹڈ ہے بہت ہی یوسفل ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو تب ہی اندازہ ہوگا کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کچھن ٹپس ریلیٹڈ اور بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے سو سٹے کنیکٹر ویڈ دورانی فیملی ویلوگز چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دے گا اور اس کو اپنے فیملی اور فرینز پر شیئر کر دے گا ٹپ نمبر ون ہے آج کی ہمارے پاس کے مارچز کی تیلیاں مومن یہ ہوتا ہے کہ مارچز گیلی ہو جاتی ہے یا بچے ہیں پاڑ پور دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو یہ تیلیاں ایسی پڑے کی پڑی رہ جاتی ہیں اگر ہم ان کو صحیح استعمال نہیں کریں گے ان کا اور ان کو سنبھالیں گے نہیں تو ہمارا پیسہ بھی زائع ہوگا اور وقت تو زائی سی باتیں وقت تو بہت زیادہ قیمتی ہے تو ہم کیا کریں گے جو روز برا ہم مارچز یوز کرتے ہیں وہ جیسی خالی ہوگی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ایسے ون بائی ون کر کے میں دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ون بائی ون کر کے اسی طرح جس طرح باکس کے اندر رکھتے ہیں نا ویسے ہی ہم نے ان کو میچ باکس کی جو تیلیاں ہیں ان کو رکھنا ہے اور اسی کو ہم نے یوز کرنا ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ منی سیونگ ٹپ ہے اگر ہم ان کو پن میں پھینک دیں یا پڑی پڑی ایسی رہ جائیں تو یہ ان میں نمی آ جاتی ہے اور پھر یہ ان کا جو اوپر یہ لگا وہ ہوتا ہے نا بارود یہ بلکل ایکٹیو نہیں رہتا تو جی یہ دیکھیں بلکل ایکٹیو ہے میں نے آپ کو جلا کے بھی دکھا دیئے کیونکہ میں نے ان کو شاپنگ بیگ میں رکھا تھا جی تو ٹپ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس آج کڑی کس کو کھانا پسند نہیں ہے مزدار سی چٹ پٹی سی کھٹی کھٹی سی کھڑی بہت ہی لذیذ ہوتی ہے اور سب ہی بہت زیادہ شاک سے کھاتے ہیں تو کڑی سے ریلیڈر آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ کڑی جب بناتے ہیں ہم تو ایسے اُبلتی ہے اور گرتی ہے تو اس کے لئے ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی سو سر آپ کے پاس پرانا رکھا ہے تو آپ اس میں ڈال دیں کڑی بلکل بھی نہیں گرے گی اور بہت ہینا آرام آرام سے پکتی رہے گی اور آپ نے اس کی آنچ سلو رکھنی ہے اور جی ٹپ نمبر ٹری ہے آج ہمارے پاس کہ جی میں تو عموماً کی جب بھی یوز کرتی ہوں ڈالڈا ہے بناسپتی جو بھی یہ تو میں نے اس طرح بالٹی میں ڈالا ہوا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ چمل سے نکالتی ہوں ساری بکٹ جو ہے نا پوری گندی ہو جاتی ہے اس طرح عجیب سی لگتی ہے اور میں ہر یوز کرنے کے بعد نا کیا کرتی ہوں اس بکٹ کو ایسی چولے پر رکھ کے نا ایوری ایوری آفٹر کوکنگ ٹھیک ہے میں اس کو ایسے کر کے سارے اس کے کناروں سے اس طرح سے اتار لیتی ہوں اور بلکل بینا یہ پورا میلٹ بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے لیول بھی ہو جاتا ہے آپ کا برطن بھی ساف ہو جاتا ہے تو یہ چھوڑی چھوڑی سے ٹپس ہوتی ہیں جو کی یوزفل ہوتی ہیں دیکھنے سننے میں تو ان کی تھی امپورٹنس نہیں ہے لیکن جب ہم کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں آپ کا کچن صاف ستھر آپ کی چیزیں اچھی نظر آتی ہیں تو وہ پھر یوزفل لگتی ہیں کافی دو تین گھنٹے بعد آپ دیکھیں اور بلکل آپ کو سوفٹ ملے گا بلکل جس طرح بٹری سا نہیں ہوتا گی ویسے میں لگا ٹپ نمبر فور آج کی ہے ہمارے پاس کہ پیاز عمومن ہم استعمال کرتے ہیں تو کچھ بچ جاتی ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو باہر رکھ دیتے ہیں تو خیر ہم تو باہر رکھا پیاز یوزی نہیں کرتے اس کو یا تو کارٹ کے فریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر شاپر میں ڈال کے اس کو ٹائٹ کر کے بند کر کے آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں وہ ہفتہ بھی چلے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ شاپر کے اندر ہوگا اور اگر یہ بھی ٹپ ٹپ آپ کو نہیں پسند آتی تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو کوئی بھی ایر ٹائٹ باکس لے لیں گے اور اس کے اندر رکھیں اس کو باکس میں لڈ لگا کے فریز میں رکھ لیں گے امید کرتے ہوں یہ ٹپ آپ کے کام آئے گی جی تو ٹپ نمبر فائف ہے آج ہمارے پاس اچار کس کو کھانا پسند نہیں میرے پاس کچھ مولی کافی دنوں کی پڑی بھی تھی ہمی آئی تھی گاؤں سے تو لائی تھی تو گاجر کا لرسلان لائے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑی مولی لیمو اور یہ چیزیں ہیں تو میں اچار بنا لیتی ہوں اچار بنانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا مسالہ ہوتا ہے مسالہ آپ کو آج جو بتانے والی ہوں نا ٹپ بہت ہی مزیدار سے ٹپ ہے یہ مسالہ میں نے ڈالا یہ کون سا بہلا مسالہ ہے شان کا اچار گوشت مسالہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے باقی تیل ڈالنا ہے سرکر ڈالنا ہے اس کے علاوہ جب ریڈی ہو جاتے اوپر سوڑی سونف اور کلونجی ڈال کے آپ نے اس کو نوش کرنا ہے بہت ہی مزیدار بننا تھا آج ہی دوپیر میں میں نے کھانے کے ساتھ کھایا تھا تو بہت ہی زیادہ لذیذ بننا تھا اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کر دے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ جلدی لوٹ کر آنگی ایک اچھی اور نئی ریسپی ویڈیو یا ٹپ کے ساتھ اور آپ نے بہت زیادہ خیار رکھے گا جزاک اللہ خیر الل اللہ حافظ